ہم دیسی لوگوں کی جو ہے ایک خاصیت ہے یعنی کہ جو ایشنز ہو گئے اور جو ہے جو پاکستانی ہو گئے وہ جو ہے کھانے کو اپنے حساب سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں ایڈجسٹ اور چائنیز فود ایک ایسا فود ہے جسے ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ بنا کریں کیونکہ جو ہے جو بلکل چائنیز فود ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہماری زبان پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ چٹکارہ پڑے ہیں یہاں پر جو ہے میں بنا رہی ہوں چاومن اور یہ چاومن جو ہے وہ بلکل اتھنٹک ریسٹرون سٹائل ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا خرجہ کرنا ہوگا سوسز جو ہے وہ اپنے کیبنٹ میں تھوڑی سی جو ہے زیادہ ایڈ کرنی ہوں گی اور پھر بنا سکتے ہیں آپ مزیدار سی جو ہے یہ چاومن بلکل ریسٹرون سٹائل اور بھی بہت سے جو ہے مزیدار سی کھانے بنانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزے مزے کے کھانے آپ لوگوں کو صرف ا ایک بیل آئیکن کی دوری پر دیکھنے کو میں ہے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنی مزیدار سی چاومن کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو لیٹس گٹ سٹارٹٹ تو تحریف تو بہت ہو گئی ہے اور ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو لیٹس گٹ سٹارٹ اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو سانیز کی جن سب سے پہلے میں نے ایک پتیری میں جو ہے ہاف کپ آئل کا دالا ہے ہاف کپ آئل دالنے کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے دالا ہے وائن ٹیبل سپون گارلک چاپ کارلک ہے یہ اور اس کو جو ہے بلکل میں نے باری جو ہے نا بلکل دردرہ سا جو ہے کر رہا تھا یہ دالنے کے بعد اس میں جب کر کر آہٹ ہو جائے آواز آنے لگ جائے تو آپ نے جو ہے اس کے اندر جو گرین انیان ہوتی ہے اس کی جو وائٹ سائٹ ہوتی ہے پیاس کی وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ میں نے دولی تھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اس لیے ہم نے جو ہے دولی ہیں اور اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں آئل بہت زیادہ ہے تو مچ آئل تو جو ہے ضرورت ہے آگے جا کے آپ لوگ پورا جو ہے چیک کرئیے کہ ریسی پی ہماری بلکل فائنل جب تیار ہوگی تو بیسٹ لوک اور جو ہے بریس پریزنٹیشن کے ساتھ ہوگی کوئی چیز اس میں زیادہ یا کم نہیں ہوگی الحمدللہ اب میں نے اس کے اندر جو ہے دو چھوٹی سائز کی جو ہے گاجرے دالی ہے جولین کٹکٹی بھی اور ایک جو ہے بڑی شملہ میرش دالی ہے جولین کٹکٹی بھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ویجیٹیبلز کو جو ہے ہم نے ہلکا ہلکا سا بلکل سوتے کرنا ہے بہت زیادہ سوئیوز کو نیدہ سیسی میں سے مٹس پون کر نک sunlight کر رہی ہوں ٹھوٹی سیسسا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ٹھوٹی سیسے واد دنں اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو جو ہے تھک بالی سوئیے ساوس ہوتی ہے ہم نے وہ ایڈ کرنی ہے ٹھوٹی سوئیے سوئیس کٹر ہوتی ہے جو ہم لرہنے shake جو ہے یہاں پر چوجی چک رہی ہوا ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہے ہم نے جو ہے جب ویجیٹیبلز ہم سوٹے کر رہے تو اس کے بعد میں نے فلیم بہت زیادہ جو ہے وہ لو پہ کر دی تھی اب اس کے بعد سوسیز دالنے کے بعد میں نے دو میرے چمچل آیا فلیم تیز کر رہی اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نمک کے آٹھ کر رہی ہوں سالٹ ڈالنے کے بعد جو ہے اگر میں اس میں اچھے سے چمچل آ رہی ہوں آپ لوگ جو ہے ویجیٹیبلز دیکھ سکتے ہیں بلکل اور کوک نہیں ہیں یہاں پر جو ہے میں ریڈ چلی پاؤنڈر دال رہی ہوں یہ میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے اب جو ہے میں سوسز بنا رہی ہوں فلیم ہم بن کر دیں گے یہاں پر جو ہے اچھی سی اور تھک سوس ایک بنانے کے لیے ہم نے جو ہے جو چاومین کی بیسیکلی سوس بنتی ہے اس میں سب سے پہلے یہاں پر میں نے پیری پیری یہ سوس لی ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں اس پیری پیری سوس کے لے رہی ہوں دین اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایٹ کروں گی جتنے بھی انکیوژنز بتا رہی ہوں آپ لوگ نوڈ ڈاؤن کر لیں تو یہاں پر یہ بھی ڈپ اٹ کی ہے چپوٹلی ساوس جو ہے ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون یقین مانیں یہ ساوسز جو ہے نا گیم چینجر ہیں اور آپ کی سپیکٹیز کو جو ہے نا جو ہم چاومن بزار سے کہتے ہیں سیم ٹیز دیں گی یہاں پر جو ہے میں ایٹ کر رہی ہوں اچھے بھرے ہوئے ٹو ٹیبل سپون چلی گارلک ساوس کے دین اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آسٹر ساوس کے اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم لوگ ایٹ کریں گے وینیگر جو سمپل وینیگر ہوتا ہے اور یہ جو ہے ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تقریبا جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون کے حساب سے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر دال رہی ہوں طوبیکو ساس اور طوبیکو ساس جو ہے میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں اچھے بارے ہوئے ٹوٹیبل سپون اب اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر کر رہی ہوں ایٹ بلیک سوئے ساس اور یہ جو ہے میں اس کے اندر ٹوٹیبل سپون ایٹ کر رہی ہوں اب سائی ساسس کو ہم نے جو ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یہ جو ساسس ہے نا آپ لوگوں نے بلکل اسکپ نہیں کرنی اگر ریسٹر سٹائل ٹیسٹ چاہتے ہیں اور بزار میں جا کے ہم اتنا ایکسپنسف جو ہے وہ چاومن کھاتے ہیں تو پھر اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ محنت تو کرنی پڑے گی تو سوسز جو ہے منگوائیں اور کنجوسی کو ختم کریں تاکہ آپ جو ہے ریسٹورنٹس ٹائل چاومن گھر پہ بنا سکیں اور ریسٹورنٹس کی جو ہے وہ چھٹی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے میں نے اب تقریبا جو ہے فور ٹیول سپون آف آئل کے لیے ہیں اس آئل میں جو ہے میں نے یہ سوسز جو بنائی ہیں ایک ساتھی کتھی کری ہے وہ میں اس کے اندر آئل میں ایٹ کر رہی ہوں آئل میں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر چمچ چلانا ہے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کچھا پن نار رہے آئل بھی ہم نے ایٹ کر رہے تو ہمارا آئل بھی جو ہے وہ کوک ہو جائے تین سے چار منٹ جو ہے اس کے اندر چمچ چلائے اس کو بہت زیادہ over cook نہیں کرئے گا سوسز کو جو ہے بلکل حلکا ہلکا سا وہ کوک کرتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر یہ میری جو ہم نے بوائل کری تھی اور یہ جو ہے سب کو بوائل کرنے آتی ہے اس کو جو ہے بوائل کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب ہاف کپ سے جو ہے ہم نے آئل کا ایڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھے سے جو ہے وہ ہماری بوائل ہو جائے جب آپ اس کو جو ہے آپ دیکھیں یہ پک گئی ہے کوک ہو گئی تو آپ نے سٹین کرنا ہے اور سٹین کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر پانی دال کے جو ہے وہ اس کو مطلب پانی سے واش کرنے کے بعد اس کو جو ہے سٹینر میں رکھ کے نیچے کوئی پتیلی رکھ کر اس کو جو ہے آپ نے دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھا جب آپ اس کو فریش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اوپر دوبارہ جب آپ اسے تیار کر رہے تو ہلکا سا جو ہے جو ٹیپ وچر ہوتا ہے اس سے اسے واش کر لیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پانی دال دیں تو آپ کی یہ جو سپگٹیز ہے یہ فریش ہو جائے گی اب یہاں پر جو ہے یہ سوس کا میں نے جو ہے چھولا بن کر دیا تھا اس کے اندر جو ہے جو چلی گارلک کیچپ ہوتی ہے وہ ہم نے ایٹ کرنی ہے تقریباً اچھا بھرا ہوا جو ہے یہ ہاف کپ اور یہ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اگر اچھا سے جو ہے مکس کرنا ہے اور اب جو ہے ہم نے ویجیٹیبلز کے اوپر جو ہے یہ اپنی جو چاومن ہے وہ رکھ دی ہے دن اس کے بعد جو ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے ابھی جو ہے ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے اپنی سوسز اور جو سوسز اور جو بھی ہماری ویجیٹیبلز ساتھ میں سوسز کے بھی کوئی بھی ہے تو یقین مانے یہ والی جو چاومن ہے یہ بہت زیادہ تیمٹنگ تھی مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئی تھی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ خود بناتے ہیں مطلب آپ کو اچھی لگتی ہے دوسرے کو تو وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ جو ہے آپ ایک چیز بنا کے وہ خودی جو ہے وہ بول ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ کھانے کا دل نہیں چاہتا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب میں کوکنگ کرتی ہوں میرا کھانے کا دل نہیں ہوتا میں سب کے لیے بہت زیادہ دل سے بناتی ہوں تو بچوں کو گھر میں اور گھر والوں کو بہت پسند آتا ہے تو یہ چاہو میں سب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اب جو ہے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اور مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ اگر آپ کے گھر میں جو ہے جیسے بچے ہیں یا بڑے ہیں بزرگ ہیں جو کم سپائس کھانا چاہتے ہیں آپ ان کو ایسے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ فولی کک ہے اور بلکل تیار ہے پر جو ہے جو اچھا مطلب جو بلکل چائنیز ٹیسٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے جو چاومن میں سپائسز ہوتی ہیں جو بھی اس کا فلیور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے تو آپ نے جو ہے اس سوز کو جو ہے وہ مس نہیں کرنا اس کے اندر لازمی آئیڈ کرنا ہے اور جو ہے یہ سوز بنا کر آپ اپنے جو ہے فریج میں بوٹل میں بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اگین جو ہے ہم اس کے اندر یہ چھمچ چلا رہے ہیں اس کو مکس کر رہے ہیں اور اس کا دیکھیں گے آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلر فل جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے یہ بلکل جو ہے ایتھنٹک ریسٹرونٹ سٹائل کی جو ہے وہ شکل میں اور کلر میں جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگ جائے گی اب یہاں پر میں زیادہ جو ہے مت کا چمچ نہیں چلا ہوں گی اس کو جو ہے بس اب ہم گرم گرم جو ہے وہ پلیک میں سرف کرتے ہیں اور اس کو جو ہے سرف کرتے ہوئے آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے اگر ریسپکٹیز کا جو ہے وہ چمچ نہیں ہے تو آپ جو ہے اس طرح سے جو سمپل روٹی پکڑنے والا آپ کا چمچہ ہوتا ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم نے بلکل اپنے جو ہے وہ دیسی طریقے سے اور اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ بہت سبردست سی جو ہے یہ چاومن بنائی ہے اور اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا جو مطلب خوبصورتی دینا چاہیں گے کھانا جو ہے وہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے ٹیسٹ کے ساتھ تو اسپرنگ انین جو ہے اس پہ ہم تھوڑی سی ڈال دیں گے سپرنگ انین جو ہے میں نے بلکل اس میں بکاتے ہوئے ایڈ نہیں کری دی وہ میں نے اینڈ کے لیے رکھ دی دی اب اس سٹیپ تک آکے جو ہے ریسی پی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کے بغیر نہیں جائیے گا لائک اور شیئر جو ہے ضرور کر دیئے گا اور یہ ریسی پی جو ہے وہ ٹرائز ضرور کریے ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہاں پر جو ہے اینڈ میں اس کو اور زیادہ خوبصورت اور مزیدار بنانے کے لیے میں اس پہ بلک سویز سوس کی ہلکی سی جو ہے ٹاپنگ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو جو ہے اسکپ کر سکتے ہیں پر جو ٹیسٹ ہے اور جو بہت مزیدار سا فریور آپ کو ملے گا ریسٹرین کا وہ جو ہے وہ اس سوس سے آپ کو ملے گا دن اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم آپ کو جو ہے وہ چیک کر کے بتاتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ چاومن جو ہے وہ کیسی بنی ہے تو بھئی آپ لوگ جو ہے ضرور جو ہے وہ چاہ رہے ہوں گے اس کو بنانا اور آپ لوگوں کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے بچ جائیں اور چاومن کا خرچہ جو ہے اس دفعہ بزار سے نہ ہو گھر پر ہی بن جائے تو جلدی سے ٹرائے کریں اللہ حافظ